کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرمایت اور اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينَ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے فمن زہزہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا وہ جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا چونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے ومن خفت موازینہ فا اولئیک الذین خسرو انفسہم فی جہنم خالدون جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے فی جہنم خالدون یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی دیکھو ہوا بھی چل رہی ہے پنکھے بھی چل رہی ہے اور تپش محسوس ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی کیسے ہوگی نارن احاط بہم سرادقوها دیواریں آگ کیوں گی انہا علیہم مؤسادہ چھت آگ کی ہوگی فی عمد ممددہ پلر آگ کے ہوں گے لہم من جہنم محاد انگاروں کو کٹھا کر کے بیٹھ بنایا جائے گا من فوقہم غواش آگ کی چادر آگ کی تیہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی سرابیلہم من قطران تار کول کا کرتہ پہنایا جائے گا قطیت لہم ثیاب من نار آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے سیاہ چہرے سیاہ چہرے غبار چھایا ہوا سیاہی چھائی ہوئی اُلَئِكَهُمُ الْكَفْرَةُ الْفَجَرَةُ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی برباد کر گئے یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے کسے کہتے ہیں ناکام ان کے کھانے کیا ہیں لَيْسَلَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ دَرِيعِ دَرِيعِ اللہ ہی جانے کیا ہے وہ ایسی بدبودار گندگی ہے کہ اس میں سے نچوڑ کے ایک کترہ زمین پر ڈالو تو کائنات ساری کڑوی ہو جائے گی مٹھاس ختم ہو جائے گی اس کی بدبو سے عالم پریشان ہو جائے گا جس کا ممائن صدید پیپ بھرا پانی پینے کو ملا دیا جا رہا ہے یشو الوجوہ چہروں کو جلا کے رکھ دے گا اور یسقہ بمائن کلمحل جس میں تیل ملا ہوا ہے جس میں پیپ ملی ہوئی ہے اِذِ الْاَغْلَالُ فِي آنَاقٍ وَالسَّلَسِلْ گلے میں توق ہیں بیڑیاں ہیں پاؤں میں گلے میں توق ہیں زنجیریں ہیں یہ ناکام یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکام جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام جو دین سے ہٹا عملی طور پر اعتقاد نہیں مسلمان ہے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں زنا ہے شراب ہے جھوٹ ہے سود ہے کھوٹ ہے ملاوٹ ہے گالی ہے بتمیزی ہے غیبت ہے چوری ہے ڈاکہ ہے ماباپ کی ناف فرمانی ہے اور مکر ہے فریب ہے یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں لیکن ایمان ہے ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا لیکن جب کبھی سزا بھوکت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا کمنz موسیقا موسیقی